اسلام علیکم میں یوٹی فیملیز اب کیسے آپ ہمیں تھا کہ سب ٹھیک تھا کہوں گے بہت خوش ہوں گے میں ہوں جی سمر اور ایت میسے اس ڈائریس میں لے کے آئیں ہوں گھجر کے ہلوے کی ریسپی جو بہت ایزی ہے سب سے پہلے جی اس میں میں نے دو کلو گاجریں لے لی اس کو میں نے وہ کر لیا ہے کرش کر لیا ہے دگش کر لیں جو مرضی کر لیں اس کے بعد اس میں جائیں گے بادام اور پستے اپنے اپنے سٹے اس کے اکورڈنگلی جتنے بھی لینے لیں اور اس کو کرش کر لیں یا گرینٹ کر لیں اس کے بعد اس میں جائے گا ون کپ بھڑ کے چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگلی کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں جائے گا ون کپ دیسی گھی دیسی گھی میں گاجر کھلوے کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس لئے یہاں پر میں دیسی گھی یوز کر رہا ہوں اس کے بعد لے لینے یہاں پر نو دس علاچیں اس کو اپنے اچھی طرح کرش کر لینا اور اس کے جو پیچ ہے نا بس وہ یوز کرنے اس کے بعد اس میں جائے گا دو کلو گاجر کے حساب سے دو کلو اس میں جائے گا دودھ ملک اور میں نے ملک گرم ہونے کے لئے جب یہ گرم ہو جائے گا اس میں ہم اپنی گارٹس ایڈ کر دیں گے اب یہاں پر دودھ کو بوئل آگے اس میں ہم سب سے پہلے اس میں جائے گا گارٹس ساری جب گارٹس ایڈ کر کے نا پھر آپ کو نیکس ٹیپ پتہ دیوں یہ ساری اب ہم نے اس میں ایڈ کر لینے دودھ میں اوپلتے ہوئے دودھ میں ایڈ کرنی ہے تاکہ پھر جب ہم اس کو ایڈ کریں گے نا اب ہم نے اس کو دس سے پندرہ مند تک ہلانے اچھی طرح ہلانے کے بعد اس کو پھر ہم نے میڈیم فلیم پہ نا دو سے تین گھنٹے یا تین سے چار گھنٹے بھی لگ سکتے اس کو ہم نے میڈیم فلیم پہ پکنے چھوڑ دیں اب یہاں پہ اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں اب یہاں پہ اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں ٹھیک ہے تین سے چار گھنٹے جب اس کا دودھ تھوڑا سا درائے ہونے سے تھوڑا سا رسلہ مسلہ ٹائپ رہ جائے گا پھر میں آپ کو اس کا نیکس ٹیپ بتا دیا اب یہاں پہ تقریب تین سے چار گھنٹے لگے ہیں اور اس کی شکل کچھ ایسی ہے دودھ پوری طرح سکھا بھی نہیں ہے پورانی سکھانا بلکل ہلکا سے اس میں رہنے دینا ہے تاکہ یہ جو بلکل بھی ڈرائے نہ ہو جائے اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھائے گا اب یہ ایک طرح کا خوئے ٹائپ کا بند گیا ہے ہم نے اس میں اس سٹیج میں ہم اپنے اپنے سارے جو انگریڈینٹس ہیں وہ ایٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے الائچی کے جو دانیاں وہ ایٹ کرنا ہے وہ ایٹ کی ہے اب جی اس میں ہم نے ایٹ کرنا ہے شگر شگر اپنے آپ ٹیسٹ کے اکورڈنگلی کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں بھڑکے ون کپ لے رہی ہوں کیونکہ ٹوکے جی اس ہماری کیریٹس تھی ٹوکے جی ہی ملک تھا اس کے اکورڈنگلی ون کپ بہت اناف ہے اس کے بعد ون کپ بھی دیسی کی آپ چاہے تو دوسرا بھی اس کر سکتے ہیں لیکن دیسیگی میں زائر ہے پھر ٹیسٹ زیادہ چاہتا ہے اس لئے پھر دیسیگی ہم ہم یوز کریں گے اب ہم نے اس کو اچھی طرح جتنا بھون سکتے ہیں جتنی آپ کی بازوں میں طاقت ہیں اتنا بھون ہو کہ اس کا جو اویل ہے وہ بھی الگ ہو جائے اور بس اس کا جو کلر ہے یہ ہلکا ہلکا آپ کو ریڈ نہیں ہے ریڈ سے تھوڑا سا یہ کم ہے تو جب یہ بلکل ریڈ ہو جائے گا آپ نے بس فلیم آف کر دینی ویسے ابھی بھی یہ ریڈی ہے لیکن آپ نے اس کو اچھی طرح بھون ہے اب یہاں پہ مجھے بھونتے ہوئے اس کو کوئی ہو گئے ہیں کان سے دس منٹ اور اس کی شکل کچھ ایسی ہے بس اس کو ہم نے اسی طرح بھون دے رہا جیسے آپ کا ڈیزائر ٹیسٹ یا ڈیزائر آپ کے شکل آپ کو نظر آ جائے گی مجھے بھی بس یہ انف ہے یہ پاک چکا ہے اس میں ٹھیک ہے بس آپ نے اب اینڈ میں اس میں ہلکے سے بیدام اور جو پاورڈر ہے یا کرش کی ہوئے ہم نے اس میں ڈال لینے ہیں باقی کے جو بات چاہیں گے ہم نے گارنش میں لگا لینے بس یہ ہمارا ہلوہ بلکل ریٹی ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو ہلکا سا مکس کرنا ہے اور بس اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ جو اندر نٹس ہے نا وہ تھوڑے سے مکس ہو جائے بس جی یہ ہے جی فائنل لوگ امید ہے کہ آپ کو آج کی رسیپی بہت اچھی لگی ہوگی کیونکہ یہ بہت سمپل سی ہے لوگ کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے بس ٹائم اکورڈنگ لی ہے ٹائم کنزوم کرتا ہے لیکن یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور ایزی بھی ہے صرف اس میں ہی بھنائی کا ہے اور ٹائم کا ہے ٹھیک ہے جی اوکے جی آپ کو آج کی رسیپی اچھی لگی ہوگی تو ضرور کومنٹ بوکس میں بتائیں کہ مجھے دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ